بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سم آمین ویورز یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے اور جو بھی اس کی پروگرس ہے آج تک کی وہ اللہ تعالیٰ کی مربانی ہے اور آپ لوگوں کی کرم فرمائی ہے آپ لوگ مربانی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اپنے ویوز بھی آپ کے ملتے ہیں جو ساپنے کمنٹس میں ہیں وہ پلیز ضرور دیا کیجئے ویڈیو آپ کو جیسی بھی لگتی ہے ہمارا اور آپ کا ایک فیملی کا رشتہ ہے عزت احترام کا رشتہ ہے تو جو کمنٹس آپ کے آئیں امید اور یقین مجھے یہی ہے کہ آپ اچھی فیملیز سے ہیں اور اچھے طریقے سے جو ہیں وہ آپ کمنٹس کریں گے تو ضرور کیا کریں پتا چلتا ہے کہ کام کہاں پہ مجھے اور ٹھیک کرنا ہے اس کے علاوہ زائچہ اگر آپ بنوانا چاہیں اپنا نمبر سکرین کے اوپر چل رہے ہیں ایک پیڈ سرویس ہے زائچہ اس کے لئے ایک فیس ہے وہ میں نے رکھی ہوئی ہے زائچہ بنانے کے لئے دو نمبر سکرین کے پر آپ کے پاس ہیں آپ ان پہ کانٹیکٹ کر لیں اپنمنٹ کے سروع جو ہے آپ کا زائچہ بن جاتا ہے اگر آپ کو ریمیڈیز بھی ریکوائیڈ ہیں قرآن پاک سے رانگ روشنی خوشبو سے تو وہ بھی آپ کو کنسٹیشن جو ہے وہ ملتی ہے آپ کو اور اس کے علاوہ زندگی میں مطلب کوئی آپ کے معاملات ہیں اس کے اندر کوئی بھی اگر آپ رانمائی چاہ رہے ہیں قرآن پاک کی مدد سے کوئی ہیلنگ چاہ رہے ہیں رانگ روشنی خوشبو کی مدد سے تو وہ آپ کے لئے پروائیڈ کی جائے گی اور اس کے علاوہ ریکویسٹ آپ سے یہ کروں گا کہ اگر ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو حسام دیت کہتا ہوں اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں پرمننٹ دیکھتے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو بھرائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجئے ناظرین اگلا برچ جس کی اب ہم بات کریں گے وہ ہے برچ سنبلہ انگلیش میں اس کو ہم کہتے ہیں ورگو چوبیس اگر سے تئیس سننبر تک کا ٹائم پیریٹ ہے ان لوگوں کے یعنی اس میں جو پیدا ہوئے ہیں یا وہ خواتین وزراج جو پے اور غین جن کے نام کے پہلے وروف ہیں وہ بھی برچ سنبلہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کا حاکم سیارہ مرکری یعنی اطارد ہے اور اس سے ملصوب دن جو ہے وہ وینیس ڈی کا دن ہے بدھ دن سارے اللہ کے بہترین ہیں پانچ آپ کا رکھی نمبر ہے پیلا رنگ جو ہے وہ اگر اللہ چاہے تو آپ کے لئے بیسٹ کلر ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ قیمتی جیم سٹونز جو آپ کی تقدیر بلکل نہیں بدل سکتے مہاں اگر اللہ کا حکم ہے تو بطور دوا آپ کے کام آسکتے ہیں وہ جیم سٹونز ہیں سفائر ہے زمورد ہے اور فیروزہ اس کے علاوہ جو آپ کا ہفتہ ہے اس کی ریڈنگ میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے ورگو حضرات سیرو تفری کا بڑے عرصے سے پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے مگر یہ ہے کہ کوئی معاملہ جو تھا وہ ان چیزوں کو پورا نہیں انہیں دیتا تھا کبھی کچھ ہو جاتا تھا کبھی کچھ مگر اس ہفتے میں ساری اس ہفتے میں وہ سیرو تفری والے معاملات سے گزرتے وہ نظر آتے ہیں صحت کا ان کو خیال لکھنا چاہیے مسروفیت میں نسبتاً کمی کمی آئے گی آپ کی ظاہرہ سیرو تفری میں بھی رہیں گے باقی باقی کہتے نا الفاظ کی ادائیگی سے پہلے سوچ لیں کہ کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے بعد میں نہیں تو پھر پچھتاتے رہتے ہیں بہت سارے مسائل اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے حال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے مالی پوزیشن جو ہے ویسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے آپ کے پاس وہ نہیں ہے عمومن شکوا کرتے ہیں سفید پوشی کا بھی آپ وہ کہتے ہیں کہ جی ہے معاملہ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے ہاں آپ اپنی آجزین کے ساری کی وجہ سے اگر چھپانا چاہتے ہیں تو وہ اور بات ہے مگر جو ریڈنگ ہے آپ کی وہ یہ کہتی ہے کہ مالی پوزیشن جو ہے وہ آپ کی مستحقم ہوتی ہی نظر آتی ہے والدین کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کے والدین حیات ہیں اللہ سب کے والدین کو لمبی عمریں اطاع کرے آمین سم آمین آپ کی بات جو ہے دوسروں پہ اس ہفتے میں نا اثر ناز ہوتی نظر آئے گی یعنی دوسرے جو ہیں آپ کی بات کے اثر کو قبول کریں گے خیالات کا جو اظہار ہے وہ آپ اوبرال ایک بہتر انداز میں ایک کیا کہنا چاہیے خوبصورت پیرائے میں کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس کی وجہ سے یہ امپیکٹ جو ہے وہ کریئٹ ہوتا وہ نظر آئے گا لوگ روپ پر بہت سارے اہم معاملات خاص طور پر آپ کا جو کریئر ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے معاملات کے پر بات چیت ہوگی رومانٹیکلی بڑا سازگار محول ہے ورگو والوں کے لیے بہت ساری غلط فہمی ہے جو ہیں بہن بھائیوں میں عزیزوں میں رشتہ داروں میں دوستوں میں وہ دور اتیر نظر آتی اور کچھ چیزوں کے تجربات کرنے کا مود آپ کا بنے گا یعنی کوئی نیا کام اگر آپ کرنے کا سوچ رہے ہیں کوئی نئی تحریر کرنے کا سوچ رہے ہیں کوئی نیا تجربہ کوئی نئے نیا قسم کا ایکسپیرینس جانا وہ آپ کرنا چاہیں گے اور آپ کے کام کی خوبصورتی کو سراہا جائے گا سفر جو ہے آپ کا جلچسپی والا رہے گا اور کچھ نئی چیزیں ایکسپلور کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ سفر کے دوران خود اعتمادی میں بھی آپ کی جو ہے نا وہ اس ہفتے انشاءاللہ اضافہ ہوتا بنا دا رہے گا مگر اوور کانفیڈنٹ ہو کے غلط فیصلے کرنے سے بچنا ہے آپ نے فہم کا استعمال کرنا ہے آپ ایک ذہین گر جائیں اور جو سٹوڈنٹس ہیں ورگو سٹوڈنٹس ان کے لیے یہ بھی اس لحاظ سے اچھا ہے کہ آپ کے بیرون ملک تعلیم کے حصول کے لیے سفر کی تیاری کا مہینہ ہے یہ تیاری کہنے ایک اچھا مستقبل اللہ کے حکم سے آپ کا انتظار کر رہا ہے ہاؤس وائز کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ کے بچے انشاءاللہ آپ کے لیے راحت کا باعث بنتے ہوئے اس ہفتے میں انشاءاللہ نظر آئیں گے ایک حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے اور ہمیشہ اس سے یقین کو ہی دیا کرنا چاہیے وہ ضروری ہے اور اس وقت جو زمانے میں معاملات چل رہے ہیں پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پچاس فیصد لوگ جو ہیں وہ اس وقت خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور کیے گئے ہیں تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اس پر سے گزر جائیں گے مگر یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق اطاع کی ہے ان کو چاہیے کہ جو اپنے قرابتدار ہیں قرآن کریم کہتا ہے جو اپنے قرابتدار ہیں ان پہ بھی مہربانی کرنی چاہیے صدقہ جو ہے وہ سیکین میں سب سے پہلے دیکھیں اپنے کوئی بہن بھائی ہیں پرشتدار ہیں عزیز ہیں مہلے دار ہیں ان کو صدقہ دیں اور اناج کا صدقہ جو ہے وہ دیں اس میں آٹا ہے اس میں کھانا ہو سکتا ہے اس میں ڈالیں چاول گھی چینی گھڑ شکر جو کھانے سے متعلق چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کو توفیق استعداد دیئے وہ ضرور دیں اس کے علاوہ جو چرند پرند ہیں ان کا بھی خیال رکھیں حشرات الارض کا بھی خیال رکھیں یہ بہترین صدقہ ہے جو چرند پرند قوم دیں کھانے کے لئے کچھ چیز یا حشرات الارض کو اس کے علاوہ اس ہفتے میں جو پڑھنے کے لئے چیزیں وہ میں بتا دیں سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو بھی مذہب ہے آپ مسلمان ہیں آپ غیر مسلم ہیں آئے ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور جانا واپس اسی کی طرف ہے وہ جس وقت بھی بلالے تو اپنی جو بھی عبادات ہیں جو بھی آپ کے دین نے مذہب نے آپ کو عبادات بتائی ہیں بیسیکلی اللہ سے جڑے رہنے کا طریقہ عبادت آپ کو ضرور کریں میڈیٹیشن کریں مسلمان ہیں تو نماز قرآن پاک کی پابندی کریں درود پاک کی کسرت کریں استغفار کسرت سے پڑھیں اور اس کے علاوہ سورہ کوسر وہ آپ نے پڑھنی ہے ورگو والوں نے وہ بھی آپ تین مرتبہ جو ہے وہ تلاوت کیجئے پانچ مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیں اور پانچ مرتبہ بعد میں اور درمیان میں تین مرتبہ سورہ کوسر